اور ہر چیز کو نہ سنت کے مطابق کر لیں جیسے جو سہری کا پہلے والا ٹائم ہے یہ جو سہری کا ٹائم ہے اس میں اللہ تعالیٰ قوالٹیز بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اور وہ کیا ہے وَبِالْأَسْحَارِ وَمْجَسْتَغْفِرُونَ وہ سہری کے ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں make that special time take 5-10 minutes out and do استغفار and توبہ جاگنے کے بعد جو سنتیں ہیں یعنی قرآن کی جو کچھ آیات کی تلاوت ہیں اور مسواہ کا کرنا ہے اور صدقہ دینا ہے وہ اپنی write each and everything ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ کرنا شروع کر دیں and the fourth point is اپنے دل کو صاف اور پا کر لیں اپنے دل کو صاف اور پا کر لیں ابن مسود بلکہ ابن عباس رحم اللہ رضی وطرعان ان سے پوچھا گیا کہ how you used to welcome رمضان صحابہ اور آپ کس طرح سے تیاری کیا کرتے ہیں رمضان کی ہم سے تو کیا پوچھے ہم کیا کہیں گے ہم شاپنگ کر لیتے ہیں گروسری کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں لے لیتے ہیں اور سموسے کون سے پکانے ہیں پرکوڑے کون سے پکانے ہیں رووزہ کی بوٹلز سب لے لیتے ہیں رووزہ تو ہر گھر میں مرسٹ اور فرض تھا لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کو اس طرح سے welcome کرتے تھے کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کے بغض اور حسد اور قینہ سے صاف کر لیتے تھے کسی انسان کے خلاف اپنے دل میں کچھ نہ رکھیں رمضان میں واللہ ہی I request you this کیونکہ اگر آپ کے دل میں قینہ بغض حسد نفرت ہوئی کسی مسلمان کے لیے اور آپ رمضان میں گئے اور آپ رمضان میں اس طرح سے کر کے نکل آئے اور آپ نے یہ وہ نہ نکالی تو یہ ایسے یہ جیسے آپ ایک بالٹی میں سونا یا چاندی کے زیورات تو ڈال رہے ہیں لیکن نیچے سے اس کے اندر ہولز ہیں اور وہ وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں and it's a leaking bucket اور وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے جو سعاد میں معاز تھے اللہ اکبر ان کو جنت کی بشارت جو ملی اور عرش جو کام پہ ان کی موت پہ اور عرش جو کام پہ